نمشکار دوستو آپ کا سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سٹڈی ویڈ ایفری نیوز میں اور دوستو یہ مہینہ خوشی کا مہینہ رہا ہے کیونکہ اس مہینے سبی کا لمبا انتظار جنہوں نے لاباد ہائی کورٹ کے اگزام دیئے تھے اور اپنے ریزلٹ کا انتظار کر رہے تھے وہ آج سمپن ہوا دس تاریخ کو اور ان سبی کے ریزلٹ آئے اور ہم نے آپ کو بہت پہلے ہی بتایا تھا کہ دس تاریخ کو یہ ریزلٹ آ سکتے ہیں اور دس تاریخ کو یہ ریزلٹ آئے اور دوستو اب جو میں آپ کے لئے خبر لے کر آیا ہوں یہ اس سے بھی بڑی خبر ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا سیلیکشن نہیں ہوا کچھ ہی لوگوں کا سیلیکشن ہوا ہے اور جن کا نہیں ہوا ہے ان کا اندر ایک جنون ہے اس نوکری کو پانے کا تو ان کے لئے بہت بڑی خوشکبری ہے کیونکہ علابہ ہائی کورٹ میں ان پدو پر بہت اچھی ویکنسی فر سے نکلنے والی ہیں جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی سٹرینٹ چاہیے علابہ ہائی کورٹ کو اور کتنے لوگ ورک کر رہے ہیں اور کتنی ہی وکیوتی سمیں کھالی ہیں تو وہیں اگر ہم بات کر رہے ہیں ریویو افیسر اور اسسسٹنٹ ریویو افیسر اور کمپیٹر اسسسٹنٹ جو کی لابہ ڈرائیٹ بھرتی نکالتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹرینٹ چاہیے ریویو افیسر کی بارہ سو سڑ سٹ اور جس میں ورک کر رہے ہیں صرف ایک ہزار چونتیس لوگ اور کھالی جو ہے پدو ہے دو سو تینتیس جی ہاں دوستو تو دو سو تینتیس پد کھالی ہے جس میں سے لگ بک دو سو ویکنسیاں جو ہیں ریویو افیسر کی نکل سکتی ہیں وہیں اگر اسسسٹنٹ ریویو افیسر کی بات کریں تو چار سو آٹھ کی جو سٹرینٹ ہے اور صرف اوڑنگچاسی ابھی کام کر رہے ہیں تو وہاں تین سو انسٹھ لوگ کی ویکنسی ابھی اور نکل سکتی ہیں جی ہاں دوستو وہیں بات کریں اگر کمپیٹر اسسسٹنٹ کی تو ساٹھ پدو کی سٹرینٹ ہے اور صرف چودہ ورک کر رہے ہیں یعنی کہ چھالیس پدو پر یہاں بھی ویکنسی نکل سکتی ہیں تو دوستو یہ سال آپ کے لئے بھڑتیوں کا بھی ہو سکتا ہے اس لئے ہمت بلکل نہ ہاریں اور اپنی پڑھا ہی کرتے رہیں کیونکہ ان پدو پر آپ دوبارہ سے نوکری پا سکتے ہیں دھنیواند دوستو آپ کو نیوز کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہماری چنلل کو سسکرائے پر اچھی نیوز کے لئے